عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتطم اللی ثانی افقہ قولی ریاض صالحین دوسرا حصہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان چھبا کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام آزا اس سے نہائید عارضی سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ سے درنا اس لئے کی ہمارا معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تو نے ٹیڑ اختیار کی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے تنمیزی شریف فائدہ اس سے واضح ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا کتنا ضروری ہے کہ زبان کی ذرا سی لغزش کی سزا پورے جسم انسانی کو بھوکتنی پڑتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو مار جسمی کو سہن کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی جسم کو ہمیشہ کی نین تک سلا دیا جاتا ہے ٹیڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ زبان کے ٹیڑے پن کی چوٹ پورے جسم پر پڑتی ہے اور سیدھے رہنے کا مطلب آزمائش سے بچ کر رہنا ہے ایک دوسری حدیث میں دل کو تمام انسانی صدھار یا فساد کا باعث بتلائے گیا ہے جبکہ اس حدیث میں زبان کا یہ مقام واضح ہوتا ہے تو ان میں آپس میں کوئی ٹکراب نہیں اس لئے کہ زبان دل کی جانشین ہے اور اس کی ترجمان ہے اور انسان زبان اور دل دونوں کی اجمع سے بنتا ہے اور انسانیت انہی دونوں چھوٹی چیزوں کا نام ہے ایک عربی بزرگ نے خوب کہا ہے کہ آدمی کی زبان آدھی ہے اور اس کا دل دوسرا آدھا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائیں اور جہنم سے مجھے دور کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے لیکن یہ اس کے لئے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیں یعنی توفیق دے دیں تو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریف مٹھہرا نماز قائم کر زکاة دے رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اگر اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے پھر فرمایا کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے ناوت لاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے یعنی اس کے اثر کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر نے نماز پڑنا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں یہاں تک کی یعملون تک پہنچ گئے پھر فرمایا کیا میں تجھے دین کا سر اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتلاوں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے آپ نے فرمایا دین کا سر اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روک کے رکھ میں نے عرص کیا کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گن پائے جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی کھیتیاں ہی آندے مو گرائیں گے ترمیزی امام ترمیزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے تیری ماں تجھے گن پائے یہ بددعا نہیں ہے یہ ایک عربی محاورہ ہے اس میں ہر رکن اسلام کی عظمت کے علاوہ زبان کے خطرات کی نشاندے ہی کی گئی ہے اگر زبان کی حفاظت نہ کی گئی تو سارے عامال برباد ہو سکتے ہیں اور انسان جنت میں جانے کی بجائے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی لقزشوں سے محفوظ رکھیں یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہوں آپ ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ ہماری لقزشوں سے ہماری کو تحییوں سے درگزر فرما دیجئے اور ہمارے اچھی عمالوں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ رحم کا کرم کا فیت کا درگزر کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حمہ بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استغفرک و آتوب علی سبحان ربک رب العزت اما اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ورحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ